عدید غرمی کے ساتھ ساتھ کے ریاستوں کے لوگوں کو پانی کبھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کٹرہ میں لوگ پانی کی قلت سے پریشان ہیں زلہ انتظامے کے اور سے ٹینکروں کے ذریعے مختلف علاقوں میں پانی پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے حالانکہ کٹرہ سے بارہ کلومیٹر دور جھجر نالے سے ہی ٹینکر بھر کر ہر جگہ پانی پہنچائے جا رہا ہے ایسی میں ٹرک ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ پانی بھرنے کے لیے ایک ایک ٹینکر کا نمبر کا ایک ایک گھنٹو بعد آتا ہے جس سے کافی وقت ضائع ہوتا ہے اگر دوسری جگہ سے بھی پانی لیا جائے تو ان کی یہ پریشانی دور ہو سکتی ہے ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ پاموٹ نالے سے بھی پانی لیا جائے تاکہ جل سے جلد علاقوں میں پانی پہنچائے جا سکے دیکھیں سر ایسا ہے جو ہم نے وارڈر بانٹ جو ہم نے کیپچر کیا ہے کیپچر نہیں کیا ہے ویسی لیے ایڈمیسیسن نے ہمیں ایڈمیسیسن نے ہمیں آرڈر دیا تھا کہ اس کو کپچر کیجئے تو ہم نے ان کو کیپچر کیا ہے اس میں جو جو ایلیگل جو مافیا کر رہا تھا جیسے کہ آپ کو ایسجم صاحب نے بتایا تھا کہ مافیا جو چلا رہا تھا وہ یہاں گاوی نہیں تھا وہ ادھنپور سے تھا پتہ نہیں کون سے گھونکا تھا تو وہ چلا رہے تھے تو ہم نے ان کو باہر کیا ہم نے پرشاشن کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ ٹینکرز جو ہیں ان کے ریٹ بڑے ہائک تھے تو ہم نے اس لئے وہ کیا کہتے ہیں اس لئے وہ ہم نے بارٹر پوائنٹ اپنے پاس لے لیا ہے اب ہم نے جو فیس رکھی ہے اس پر جو فیس ہے وہ ہماری ہے 100 روپیز اس کی جی آر کٹے گی 100 روپیز ہے تو ہم یہ کر کے تو اب ہماری کوشش رہے گی کہ ٹینکرز کو تھوڑی ڈاہت ملے تھوڑا پیسہ وہ کم لے چارج کم کرے جاتروں کے تھوڑا جور کم پڑے 9 گھنٹے کے بعد نمبر آرہا تھا پانی کا سیل نمبر جائے سے آج دو اتنی رکھت ہو گئے کم سکم 36 گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں ابھی تک نمبر نہیں آیا ہے یہ تو ہم جان رہے ہیں کہ پی اچی والے اپنے آپ سے پوری کوشش کر رہے ہیں پانی پورا کرنے کی لیکن اصلی دیکھو آپ دیکھو ابھی ان کا سٹاف سار آ رہا ہے لیکن وہ کام نہیں ہو رہا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ پیشے پانی پورا کور نہیں کر رہے ہیں پانی کور کرنا بڑے ضروری ہے اس ٹائم نہیں تو آج نہیں تو کل پک کپنی دکھت آیا گی گھٹرہ میں یہ تو ٹھیک ہے پرشاسن جو بھی کر رہا ہے بلکل صحیح کر رہا ہے ہم چاہتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا بھی کھل جائے وہ بھی ضروری ہے لیکن مین دکھت آ رہی ہے ابھی دیکھو آپ پانی کے طرف دیکھو آپ بلکل بھی پانی جو گاڑی 6 منٹ بھی بڑھتی تھی ابھی وہی گاڑی 20 منٹ میں بڑھتی ہے پہلے تو پانی دو تین سے بند تھا اب تھوڑا بہت کھلا ہے لیکن ابھی ٹائم بہت لگ رہا ہے پہلے پھر 7-8 منٹ لگتے تھے اب 20-22 منٹ لگ رہے ہیں پانی بڑھتے ہیں ایک گھنٹے میں 3-4 گاڑییں بڑھتی ہیں اور پیشے پانی آدھا بھی نہیں پورا ڈکا ہوگا تو ان کو یہی بولنا پڑے گا کہ پیشے جاؤ سارے ملائم بیجو اپنے پورا پانی کریں گے لیکن کٹرہ میں پانی پھر بھی پورا نہیں ہوگا دوسرا پانیٹ بھی آپ کو کھلوانا پڑے گا سامنے والا ایک تو وہ بند ہو گیا کیا بولتے ہیں اب یہ والا کھل جائے تو پانی پورا ہو جائے گا نہیں تو پانی پورا نہیں ہوگا جہاں ایک اور نگر تار گرمی میں تابان بڑھتا جا رہا ہے وہیں اگر ہم بات کریں نگر کٹرہ کی تو نگر کٹرہ میں اس ہمیں پانی سے سب سے زیادہ ہوتل انڈسٹری بھی جوج رہی ہے ہوتل انڈسٹری کی بات کریں تو لگ بگ اس ہمیں جتنے بھی ہوتلز ہیں پانی کی کمی کے چلتے کہیں نہ کہیں ہوتلز میں یاترین کو ٹھہارنے کو لے کر کمروں کو بھی دینے کو لے کر دکت آ رہی ہے میں بات کروں تو کٹرہ میں اس ہمیں یہ وارٹر ٹینکرز یہاں پر آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں ان وارٹر ٹینکرز کو کٹرہ کی ہوتل انڈسٹری کی لائف لینگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ گرمیوں میں لگاتا ہے جب پانی کی دکت ہوتی ہے تو انہیں ٹینکروں کے ترون اگر کٹرہ کی وارٹر سپلائی کو پورا کیا جاتا ہے یہ معنیٰ کی حالانکہ یہ پیمنٹ بیسیس پر ہوتے ہیں پر کہی نہ کہیے کہ رہت بری کام جو ہے یہ ضرور یہ ٹینکرز دیتے ہیں پی اچھی دپارٹمنٹ جانے کی جلشفتی ڈپارٹمنٹ نے ٹیک آور کر لیا ہے اس کے بعد اب لگاتا رہا ہے یہاں پر پانی کی سپلائی جو ہے وہ ٹینکرز میں بری جا رہی ہے تاکہ نگر کٹرہ میں پانی کی دکت کو پورا کیا جا سکے کٹرہ سے شبم شرمہ کیسا ٹی وی کے لیے